لوگے چھوڑے مافیا کو امنان کھان اکل کرو تم تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ تم نے رات کو بات کون کچھ کرنی صبح کون سی کرنی ہوتی ہے گریکٹر ہونا ہر وقت میں شکہ لگاتا تھا میں بول ایسے کرتا تھا میں ٹیم سیلیکٹ کرتا تھا سیاست کہہ کہ بھی ان ہونا چاہے کیا جانگی تین شوگر مل پہ کو فیصلہ ہوا کیا آٹے پہ کو فیصلہ ہوا کیا چینی پہ کو فیصلہ ہوا کیا میڈی پر جو دوائیں مگائے گی ہیں ابھی کرونا کی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سیالکور نیوز اور میں ہوں ناظرین میں اس وقت سیالکورٹ میں موجود ہوں اور میرے ساتھ موجود ہیں نون لیگ سے ان کا تعلق ہے سیالکورٹ کی جانی مانی شخصیت خوشکتر صبحانی صاحب ہم ان سے جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر ان کی رائے جانے کے جو سیون ایٹی ہے ان کی قیادت کے اوپر لگی ہے اور نواز شریف صاحب کی صحت کے اوپر جو سیاست کی جاری ہے ان کا ویوز جانے کے ہم کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طبیعت خاصی قراب ہے میں ازار بھائی جو باجو فیملی ہے میرا گھر ہے میں اس کے گھر پہ آیا ہوں اور ان کی محبتوں کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا کیا نواز شریف کو کیا ان پرمیشن نہیں تھی بیمار آدمی راج کروانے گیا جہلی ریپورٹس بنوا گئے ہیں جہلی ریپورٹس بھی چیک کروانے یہ اقومت کونسی ہے میرا تو کوچن یہ یہ اقومت کونسی ہے یہ چیک کروانے ریپورٹس جہلی ہیں کس نہیں ان کے پاس سارے قانون ہے اپنے قانون کا استعمال کریں جہلی ریپورٹس کو ویریفائی کریں ان کو پاکستان میں بلوائیں وہ تو جیل میں بھی رہے ہیں انہوں کیس کے کسوں کو فیس کی ہے میں خود ان کی ملاقات پر گیا تھا بالکل نہیں گبراہ ایک بندہ بیمار ہے میں نواز شیف صاحب کی مثال کو چھوڑتا ہوں تو میرا لیڈر ہے میں اپنے مثال کی بات کرتا ہوں جہاں میں جیل میں تھا تو مجھے اپیٹیٹس بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے میرا لیور اور کینی ترانسپرنٹ ہوا تھا مجھے صرف چیک نہیں کروانے کی دیئے تھا کیا امران کا کیا کر رہے ہیں دوائیاں کس نے مگائیں میڈکیس توڑوں پہ شاہ پہ جیل ہی مارے جا رہے ہیں اس کا مطلب وہی کیا نہیں جس کو منسٹی سے نکالا وہ آج اس کے ساتھ ٹور کر رہا ہے وہ ہی جہاں گی تین کس نے پرمیشن دی کیسے اس کا اجاز پاکستان سے چلا گیا کس کی بات کرتے ہیں جب امران خان پریزنٹ ہوس تک جائے پرمیشن ہوس تک جائے پھر قنون صحیح ہے آج قنون غلط ہو گیا یہ پاکستان کی جمہوریت کا حسن نہیں ہے پاکستان کی جمہوریت کا حسن ہے اگر نواز شمی نے اس کو آنے دیا اس کو بائیس دن کنٹینر لگانے دیا یہ بھی ان کو کھولا چھوڑے ہم تاریخوں پر جاتے ہیں جس طرح ضلیل ہوتے ملاقات کے لیے ہمیں پتا ہمیں کونہ پر میمبر ہے دوڑا ہی راک بندے کی نمائن کی کرتے ہیں جوتے پر ایک سپاہی نہیں ہمیں لگتا کہ کانکہ کنون ہے کہ مران کھا نے اس کو پرمیشن دی تھی نواز شیف نے خود پرمیشن دی تھی آؤ جلتا کرو کنٹینر لگاؤ کہاں وہ بیل جلتے رہے ہیں کنٹینر پر کہاں پر بیل جلتے رہے ہیں آج کہاں وہ بیل نہیں چل رہے ہیں کیا بیلی سستی ہوگی کیا گریب لوٹی کھا رہے ہیں کونسی چیز سستی ہوئی ہیں تین پر چار پر لیٹر تیل مہنگا سستہ کر کے بیس لی پر بڑھا دیئے مافیا کر رہے ہیں حکومت چینی کا ریڈ بھی ستر کیا ہوئے لوگ چھوڑے مافیا کو امنان کان اکل کرو تم تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ تم نے رات کو بات کون کچھ کرنی صبح کون سی کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے نیا پاکستان بند رہے ہیں کہ نہیں سر ماشاءال آپ کو بندتا تو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے گریب لوٹی سے تانگ ہے میرے جیسے صفیت بوشپندے پریشان ہوگئے ہیں وہ تو کرونا کی ویسے کہتے ہوگی ہیں نہیں کرونا چلو کرونا میں مان لیتا ہوں کرونا کرونا بھی اللہ کا ایک خیات ہے ٹھیک ہے ہم اللہ کے نام فرمان ہوگئے ہیں اس نے مرے پہ کہتا اور سب سے پہلے سب سے آسانی سے پاکستان کو معافی ملی اللہ نے دی ایسا ہے جو لوگوں نے گڑ گڑا کے دعائیں کی مسجدوں میں آزانیں دیں مسجدیں بند کر دیں ٹائگر فورس کے اس میں کوئی ہاتھ نہیں کیا ٹائگر فورس کرے گی یار ایک سیکنڈ کیا ٹائگر فورس کرے گی ٹائگر فورس کرے گی میں نے بھی اپنے پڑا کے میں بڑی ٹائگر فورس بنائی سب پیسہ کھاتا ہے تم ایک افسر کو پکڑو اس کو اٹل رکھا دوں دوسرے کو پکڑو تیسرے کو پکڑو چوتھا ٹھیک ہو جائے گا پانچ منٹ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ایسے باتیں کرتے ہیں حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے سر مہنگائی کا اور غریبوں کا آپ کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے یہ کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سرجری ہو رہی ہے تو جب سرجری ہو رہی ہو تو مشکلات آتی ہیں عوام گھبرائے نہ سبر کریں انشاءاللہ آگے آسانی ہے آسانی ہے کونسی سرجری ہو رہی ہے آپ بتائیں نہ مجھے کرپشن کی خاتمے کی سرجری ہو رہی ہے مافیاز پہ پہلی دفعہ ہاتھ ڈالے جائے گا میں آپ کو پہلی بات بتاتا ہوں کیا جانگی ترین شوگر میل پہ کو فیصلہ ہوا کیا آٹے پہ کو فیصلہ ہوا کیا چینی پہ کو فیصلہ ہوا کیا میڈی پہ جو دوائیں مگائے گئیں ابھی کروڑنا کی نوزار کا پیکج ہے وہ تو نوے راکھ میں بک بکر ہے کس نے مگائی کرمانی نے مگائی اس کی پرمیشن کون دیتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں دوائی مگانی ہوئے تو پرمیشن ہوتی ہے گورنمنٹ و گورنمنٹ پرمیشن لیٹر سائن ہوتا ہے کس نے کیا کیوں میڈیکو سٹور والوں کو دلیل کرتے ہوں اگر میں نے میں نے ایک سیکنڈ اگر میں نے آپ سے دس ہزار میں کری دی ہے بیس ہزار میں کری دی ہے تو میں تیز ہزار میں پیچوں گا مجھے پیڑی لگا مجھے پیڑی لگا مجھے پیڑی لگا وہ نوے ہزار میں دوائی ملک کری ہے نائنٹی تھوزن میں بک رہی ہے ہوں میرے ساتھ میں بتاتا ہوں کو سٹور پر میں میں خود اس کا پیش دوں ایسا ہے تو یہ ان کو جہانگی ترین صاحب کا جب قصور ہوا تو ان کو بھی سیاست سے دیکھیں آپ پی ٹی آئی کی سیاست میں وہ ان نہیں ہیں خسرو بختیار صاحب سے بھی وزارت لے لی گئی ٹھیک ہے تو یہ یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے ارمان صاحب کھائی ہیں تو میں کہاں گا میں آئیتے ستہ زی تار صاحب کھائی ہیں میں کہاں جی میں ستہ زی میں نے جب اپنے راکڑی کلی کرے پہلے گئے منجابی کی مثال ہے حق کرو شرم کرو حیاء کرو تو نہیں کہتا تیرے نیچے بیٹھے سارے کانے ہیں کیا تُو نے چینی کا فیصل کیا؟ کیا تکا فیصل کیس کو این کیا؟ آپ پرائیم ایسٹر آپ پرائیم ایسٹر آپ پرائیم ایسٹر ملکدہ ہیں ایسا ہی ہے گریکٹر ہونا ہر وقت میں شکہ لگاتا تھا میں بال ایسٹر کرتا تھا میں ٹیم سیلیکٹ کرتا تھا سیاست کا ایک بھی ان ہونا چاہیے وہ اس لئے کہتے ہیں کہ جو جو میں بات کرتا ہوں وہ میں پوری کرتا ہوں دیکھیں میں نے ورلڈ کپ کا کہا ورلڈ کپ لے آیا یونیورسٹی کا کہا نمد یونیورسٹی بنا دی آپ ایک بات سون لیں ایک بات سون لیں کینسر ہسپتار کی ویڈیو اپنے دیکھی ہیں جو ٹیسٹ والی ہے کرونا کا ٹیسٹ جو جی بارہ ہزار دیکھی ہیں دیکھی ہیں وہ بندہ کسے رو رہا ہے یہ کینسر ہسپتار جہاں کوئی فرید دیتے ہیں پڑھے ایک بات سون لیں بنگ سے مہشت بہتر ہوگی بانگ سے معیشت بہتر ہوگی کہ نہیں بانگ کی اجازت دی ہے نا انہیں پانگ دی کاشتی کہ تو باہر بیج جائے گی ڈالرزان کے پھر تو انشاءاللہ معیشت بہت ترقی کرے گی بہت ترقی کرے گی انشاءاللہ کہتے ہیں سگرر سے شراب سے دوسری چیزوں سے کمائی جا رہی ہے پانگ سے ہم فضول میں جو ضائع ہو رہی ہے ہماری میں اس پر یہ نہیں کہنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں شہرہ آخری کرنا چاہتا ہوں آخری شہرہ یہ کرنا چاہتا ہوں عمران خان ابھی ترے پاس دیر سال ہے سانبھل جا اگر تو مستقبل پاکستان کا بننا چاہتا ہے سانبھل جا بہت ترقی کرنا چاہتا ہے